ناظرین اللہ دشمن سے تو آپ آگا ہے ہر کوئی اپنے دشمن سے بچنا چاہتا ہے اور بچنے کی تمام تدابیر اختیار کرتا ہے اور ہر کوئی اپنے دشمن سے بیزار حظر آتا ہے تو ایک اور کھولا دشمن بھی ہے جس سے ہمیں بیزار رہنا ہے اور جس سے بچنے کی ہمیں تدابیر اختیار کرنی ہے تو وہ کھولا دشمن کون ہے وہ کھولا دشمن ہے شیطان جو ہر وقت ہمیں بہکاتا رہتا ہے اور ہم اس کے بہکامے میں آ جاتے ہیں اس کے چار میں بھستے جاتے ہیں اور ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور مسلی گناہ ہونے کے بعد جب شرمندگی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس شیطان نے بھیکا دیا تھا ہم سے گلتی ہو گئی پر کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے قیامت والے دن کیا کرے گا وہ کس طرح سے مکر جائے گا تو جب فیصلہ کا دن آئے گا تب شیطان کہے گا کہ حلیہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور مجھے تم پر کوئی زبادستی نہیں تھی یعنی شیطان انسانوں سے کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زبادستی نہیں تھی میں نے صرف تمہیں بلائیا تھا اور تم نے میری بات مان لی اب تم خودی کو ملامت کرو مجھے ملامت نہیں کرو نہ تم میری پریاد کا پہنچ سکتے ہوں نہ میں تمہاری پریاد کا پہنچ سکتا ہوں اور تم نے جو مجھے شریک بنایا تھا میں اس سے بیزار ہوں تو یہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں ہے کہ شیطان مطبول لوگوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہوگا کہے گا تو آج وہ ہمیں اتنا بہکاتا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کل کو وہ اس طرح ہاں مو کر جائے گا تو اس لئے ہمیں اس دشمن کو پہچاننا چاہے گے I will surely mislead them and I will surely arose desires in them So look how determined شیطان would be like he is swearing and he ployed قسم that he will mislead us he will misguide us وہ ہمیں گمراہ کرنے میں کتنا پورا زم ہے اور کتنا کامیاں ہو رہا ہے wish desire جوٹی امیدیں خواہش ہیں جوٹی امیدیں دلوں میں ڈالتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا بعد میں دیکھ رہیں گے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں بخش دیے جائیں گے توبہ کر لیں گے خواہشوں کی پیچھے لگا دیتا ہے کہ لمبی عمر بدشاہت کامیابی طاقت و خوبصورتی یہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں اور ہم ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش ہمی لگے رہتے ہیں we blindly start following the way of shaitan ایک سے دوسری جان میں پسے جاتے ہیں اچھا جی دیکھا جائے گا we delay our righteous deed اپنے کام کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں کل سے پڑھ لیں گے شیطان کہیتا ہے شیطان کہیتا ہے اور انہیں ضرور ہکم دوں گا کہ وہ توڑیں گے جانوروں کے کان اور کھوں سے جانوروں کیں گے ایرل اب اس راکھçoٹ بدونےalone اس اپنے sucedنئے کے رفیانے کے لیے کہ وہ کہنا پسکت کھٹ کر کے مفارنнд دیوکے پاس کے ذاتے ہیں اور اس نے اب نوان آپ کیوں گنوکہ سن مونے میں اس موقع با سن گینور کیی شknowص کے ذات سیکھتے تھے اس شعر کے داز ہیں استعمال نہ کر سکے ان جانوں کو پھر بڑی احمد دی جاتی تھی ان کو تقالیت بچانے اور مارنے کو حرام سمجھ رہا تھا ظلم کرتے تھے تارچر not only on animal but themselves too so who spat them to do this کس طرح کی سب کرنے کے لئے شیطان ہے more ever and i will surely order them will surely change the creation of Allah میں ضرور حکم دوں گا انہیں شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی just look around yourself دیکھیں تو سہی کہ ہم کیا کر رہے we are trying to change our features really many of us change our looks through plastic surgery tossing our body with tools کیوں eyebrow کی شیپ بنانی ہے ٹیٹوز بنانے are not to be pleased with the last creation these fancy awful ٹیٹوز this shape of eyebrow mostly women done different type of surgeries for physical change لیکن اللہ کا فور رہی میں محب کر دے گا بیشک اللہ کا فور رہی میں پر یاد رہی اللہ کو ہر گئے getting some treatment done for medical and genuine reason is allowed کسی medical کسی genuine reason کی ویڈا سے اس رہن کی کوئی treatment surgery allowed ہے but but for the sake of beautification just changing the physical features is provident ہمیں پہ ہکاتا ہے whoever takes شیطان as a friend beside allah surely he has suffered a manifest load یعنی جو بھی دوست بنائے گا supporter بنائے گا اس کا انجام کیا ہوگا he will remain those in both the places قرآن پاک ہمارے گا کو لائک کیجئے گا شیر کیجئے گا سبسکر کیجئے گا